نمسکار نیوز کی پادشالہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں سو شاند سنہا یہ وہ پادشالہ ہے جہاں سب کی کلاس لگتی اور خبر کا چیپٹر بڑے وستار سے کھولتا ہوں اور آج تو کشمیر فائلز جو فلم چل رہی ہے اس کا اور کشمیری ہندووں کے ساتھ جو ہوا اس کا وہ چیپٹر کھولنے والا ہوں جو آپ کو آرام سے بیٹھ کر وستار سے تسلی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ وہ چیپٹر ہے جو آپ کو بتایا نہیں گیا فلم میں بھی نہیں بتایا گیا آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پادشالہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں پادشالہ میں آج کیا کیا ہے کشمیر فائلز کے وہ پنے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جو فلم میں بھی نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور بہت گمبیرتہ سے کہہ رہا ہوں یہ وہ پنے ہیں جو آپ کو دیکھنے چاہیے کہ ان پنوں میں کیا لکھا ہے کشمیر ہندووں کے ساتھ اس دن کیا ہوا کیسے ہوا کس کی وجہ سے ہوا کشمیر فائلز کا انسونا سچ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں 19 جنوری 1990 کی رات 9 بجے کشمیر میں کیا ہوا تھا آپ کو یہ بھی آج پادشالہ میں بتاؤں 32 سال کا نہیں بلکہ کشمیری ہندووں پر اتیا چار کا 700 سال پرانا اتحاس ہے اس لئے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آرے 90 میں ان کے ساتھ ایسا ہوا 90 میں نہیں ہوا بہت سات سو سات سے سہ رہے تھے کشمیری ہندو آج وہ چیپٹر بھی آپ کو بتاؤں گا کشمیری ہندووں کا درد جنہیں چپتا نہیں آج ان کی کلاس لگاؤں گا کہ یہ سب ہوا اور اس کے باوجود تم کو یہ درد نہیں چپتا شروع کرتے ہیں آج کی پادشالہ اور سب سے پہلے پادشالہ میں کشمیر فائلز پورے دیش میں اس وقت کشمیر فائلز فلم کی چرچہ ہے اپنے ہی دیش میں اپنے ہی لوگوں کو بے گھر ہونا پڑے اپنی ہی زمین کو چھوڑ کر جانا پڑے اپنے ہی دیش میں شرنارتی بن کر رہنا پڑے اپنے سامنے اپنے لوگوں کو مرتا دیکھنا پڑے اس سے بڑا درد کچھ اور نہیں ہوتا کشمیر گھاٹی کے ہندووں کے ساتھ یہی ہوا 32 سال پہلے ان کے ساتھ جو بیتا جو انہوں نے سہا اس کے درد کی کوئی سیما نہیں ہے اس درد کو پہلی بار سچ کے ساتھ کشمیر فائلز کے ذریعے دیش کے سامنے لانے کی ایماندار کوشش کی گئی 32 سال لگ گئے اس فلم کو یا اس فلم کے ذریعے سچ بتانے میں ایسے بھی نرماتا نردیشک تھے میں جانتا ہوں ان کو پچھلی فلم آئی تھی ان کی مجھے بول کے اس کے کلپنگز دکھائے یارے یہ تو کشمیری پندیتوں پہ فلم ہویا ہے کچھ حصے دیکھ کر مجھے لگا ارے سچ میں لگتا ہے درد بتا دیا اور جب سکریننگ کے لئے گیا ہے تو دیکھا ارے یہاں تو لف سٹوری چل رہی ہے تماشا اور مزاد بنا کر چھوڑا فلم بنانے والوں نے بھی لیکن کشمیر فائلز نے ایماندار کوشش کی سچ دکھایا افسوس کی بات یہ ہے کہ سچ کو سامنے لانے کی کوشش سے کہ کچھ لوگوں کو درد ہو رہا مطلب انہوں نے خود تو نہیں بتایا دوسرے بھی بتائیں اس سے بھی دکت ہے اور اس ویبیک اگنیوتری جنہوں نے فلم بنائی ہے ان کے لئے آسان تھا کیا مجھے فون کیا انہوں نے جب فلم فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی فلم کی کوئی چرچہ نہیں کر رہا تھا انہوں نے کہا سشان بھائی یہ تو فلم کوئی سپورٹ نہیں کر رہا لوگ اور اس کو دبانا چاہ رہے ہیں میں نے کہا چھوڑیے ہم ہیں نا ہمارے جیسے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور تب ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا سپورٹ جو ہے وہ پورے دیش میں اس طریقے سے لوگوں کے بیچ چلا جائے گا اور اتنا اتنی بڑی مہم بن جائے گا آج ایسے لوگوں کی خلاس لگاؤں گا جن کے لئے یہ سب معمولی بات ہے یو پی میں اس وقت ایک اور بڑی خبر آ گئے کہ یو پی میں دکشمیر فائلز کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے یوگی آدھترات سرکار نے آدیش دیا کہ اب تک سات راجیوں میں چکی یہ فلم ٹیکس پری ہو گئی ہے ہریانہ میں گوہ میں مدھے پردیش میں اماشل میں ہر جگہ یہ کرناٹک میں فلم ٹیکس پری ہو چکی ہے بیہار میں بھی ٹیکس پری ہو چکی ہے ترپورا میں ہو چکی ہے اور اب خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں بھی اس فلم کو ٹیکس پری کر دیا گیا ہے بیہار میں حالکہ ٹیکس پری کرنے کی مانگ ہوئی ہے ابھی ہوا نہیں مجھے لگتا ہے فلم تو آپ دیکھنے جائیں گے اس کے لئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاٹشالہ میں کشمیر فائلز کا پننہ ابھی اور کھولے گا میں نے کہا نا کشمیر فائلز کے پننوں میں اتنا کچھ ہے کہ اس کے لئے ایک الگ فلم بنانے پڑے گی ہم فلم تو نہیں بنا سکتے سچ تو بتا سکتے کشمیر فائلز پاٹشالہ میں کل بھی نمسکر